پیامودی اور پاکستان کی پردھان منطری شہباز شریف کی ہو سکتی ہے ملاقات عجبیکستان کے سمرکند میں ساتھ ہوں گے بھارت پاکستان کی پردھان منطری مہنگائی کے خلاف کانگرس کا حلہ بول میڈیا میں لگیں گے مہنگا چوپال سرکار کی گلت نیتیوں پر اٹھائے جوائیں گے سوار موکنید ہی شینوی رمنہ نے وکیلوں کو دین نصیحت کہا کوٹ روم میں پہنے ماسک پشمنگال کے آٹھ آئی پیس افسروں کو ایڈھی کا سمن پوستاج کے لیے بلایا دلی انگلینڈ کے یووہ بلے باز اس میڈ نے رچائی تی حاصر دی ہندریٹ ٹونمنٹ میں لگایا پہلا شر تاک نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہروتر شروعات کرتے ہیں پرائیم اتر پردیش کی آزادی کے امرت مہتصف کے تہت جگہ جگہ پر کئی کارکرموں کا آئی او جن ہو رہا ہے اور تیرنگا یاترہ بھی نکالی جا رہی ہے زوران موقع پر بہاری سنکھیا میں اکھٹا ہو کر پولیزبل شہر کے مکہ بارگوں سے ہوتے ہوئے تیرنگا یاترہ نکالی ہے اور جنتا کو جاگروپ کر رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھیم پور بلند جہر مراد آباد کانپور امیٹھی سبھی چگہ آج مارچے نکالا گیا تیرنگا یاترہ نکالی گئی اور اس تیرنگا یاترہ کو نکال دے کا مکہ ادیش یہی رہا کہ اس امرت مہتصف سبھی لوگ اپنے گھر پر جھنڈا لنگائیں رازہانی لخنوں کے مکھ بس اڈوں میں شمار کیسرباگ بس اڈے میں جلا ویدھیک سیوہ پرادی کرن سے دیش میں یوباؤں کو بربادی کی کگار پر دھکیلنے والی نشے سے دون رہنے کے لیے جاگروپتہ ابھیان چلائے گیا زوران جلا ویدھیک سیوہ پرادی کرر کے عبدیقش جلا جج رامانوہر نارائن مشرا سچیوہ نیہاری کا اگروال صدس سچیوہ سنجائی سنگھ اے آر ایم رمیشو سنگھ سمیت تمام کرمچاری موجود رہے یہ ہم لوگ کے لیے بہت سممان کی بات ہے اور اسی کارکرن کے ساتھ ہم لوگ راشتری لوگ عدالت جو تیرہ اگست کو ہونے والی ہے اس کے وشے میں بھی جاگروپتہ پھیلانا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہی پبلک ہیں جو روز روز کوٹ نہیں آ سکتی ہے ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے تیرہ اگست کے دن آگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موٹر ایم بی ایک کے چالان یا این آئی ایک کے چیک باؤنس کے مقدمے یا شمنی اپراد آ کر کوٹ میں نپٹا سکتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا گولڈن اوپرچونیٹی ہے ساری پبلک کا سواگت ہے جی کارکرن کے تتہ آفدھان میں یہ ویتھک جاگروپتہ شیویر کا ایوجن کیا گیا ہے اور اس کے مادیم سے آگامی لوگ عدالت جو وراشتری لوگ عدالت تیرہ اگست کو ہو رہی ہے سبھی نیا لوگوں میں جو ہے اس کے لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیے اس کا دھرک صدیق فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے مقدموں کو جو سولہ سمجھونے کے ادھار پر نپٹانے کے ادھرک سے یہاں ایوجن کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اس کا ادھرک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے ویتھک کانونی ادھکاروں پر جاگروپ کیا جائے ان کو بتایا جائے اور کانون میں ان کو کیا سو بیدھائیں دی گئی ہیں اس سے ان کو جاگروپ کر کے اس طرح سے کیا جائے کہ اس کا لاب اٹھا سکنے یہ آزادی کے پچھتر ورش کے اپلکش میں پورے ورش بھر سے یہ کاریکرم منایا جا رہا ہے اور اس کاریکرم کے آئیوجن سے ہر ایک ناغری کے من میں دیش بھکتی کی بھاونہ کا ادھاو ہو رہا ہے اور یہ ہمارے دیش کی ترکے کی لیے بہت ضروری ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس طرح کی کاریکرم آئیوجن ہوتے رہے جس سے ہم لوگ اپنے دیش کے پتی اپنے کرتبیوں کو جانکری رکھتے رہے اور اس کے سرکشہ ورشتہ کے لیے ہم تو ہماری پراپرلی کاؤنسلنگ ہمیشہ چلتی رہتی ہے کہ ہماری بسیں جو ہیں یادلیوں کے لیے سروازی سرکشی تھے اور ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ہم لوگ برابر استانے میں کاؤنسلنگ کر کے بتاتے رہتے ہیں کہ کیسے آپ ہر یادلی کو سرکشی دستان تک پہنچائیں روڈویز بسوں کا سنچولند کر آیا جس میں مہیلاؤں کے لیے نشلک سیوہ کی گئی جبکہ ان کے ساتھ جوانے والے پرشوں کو اپنا ٹکٹ بنوانا پڑا وہیں مہیلاؤں کے سرکشہ ورشتہ کے بھی کڑے انتظام کیے گئے سرکار پڑے کی انتظام کی آترا روڈ دیتے کر آئے کیا تھا کیا پکتر بنوانا پڑے سرکار کے اششوی مکھونتری ماننے ایگوی جی دوارا لکشے بندن کے پلکش میں بہنوں کو نیسوم کی آترا کرنے کے نیردیش جاری ہوئے ہم لوگوں نے پوئی درہ سے ہر مارک پر پوری اسٹھسی کو بجود کرتے ہوئے پرتیک مہلاؤں کو بہنوں کو ماتاں کو نیسوم کی آترا کرائی جاری ہے ان کے ساتھ جو پروس آتے ہیں ان کے لیے پروسوں کو یہ اپنا ٹکٹ بنوانا پڑے گا پیسے دے گا جو قرائے ہے وہ ان کو دینا پڑے گا کانپور سے ہاں جا اور یہاں ہے سرکار تو آرہی یوگرات رہی ہے سرمین کہوال کو لکھے اپنا ٹکٹ بنوانا پڑے گا میرے شبدا اچھی ہے کہنا میں پیسے سے نہیں لگیں باقی سر اچھی ہے یہاں کہیں گے سرکار میرے شبکار نے روستہ اچھی کی ہے دو دن کے لیے دو دن کے لیے مطلب روستہ اچھی کی ہے کہنا میں قرائے رایا کہیں ہی نہیں لگا ہاں سے کانپور جا رہی ہے ٹکٹ لیا گیا ہے نہیں لیا گیا ہے ہی ہے اچھی کیسا محسوس کر رہے ہیں سرکار نے دو دن ہی ہو جائے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں پیسے سے کسی کی پاس نہ آگیا تو جا رہے ہیں کسی کی پاس نشیدہ تھے نہیں پیسے دیکھ پالے ہیں دن ہیernen ہی ہے ہے بہت اچھا اکل بھرائیں گے علیگر میں رکشبندھن کے افسر پر مہلاؤں اور بیٹیوں کے لیے سرکار کی اوڑ سے مفت سفر کا توفہ دیا گیا ہے جس کو لے کر پریواہن کی اوڑ سے تیس بسوں کا سنچالن ہوا نوین بسوں کو سانسس ستیش گوتم نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تو اہی لگتار اتھا پردیش سرکار بہن اور بیٹیوں کے پروت ساہن کے لیے بہت سے کار کر رہی ہے اس دوران سانسس ستیش گوتم چیتر پرابندھک شہرد سنگھ اور سیوہ پرابندھک ونوت کمار موجود رہے دیکھئے پردیش کے مکمتری یوگی آدین 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 جی دوارہ پردیش سرکار کے منتی دیاسنکر جی دوارہ علیگر کو تیس بسوں کا توفہ دیا ہے مکمتی جی نے رچہ بندھر کے تیوار پر بہنوں کو یہ توپہ بہت اچھا توپہ ہے نئی بسے ہیں آج ہماری چھتی ادھکاری یہاں پر موجود ہیں پورا ان کا اسٹاب موجود ہے جس طرح سے انہوں نے تیس بسوں کو یہاں سے روانہ کرنے کے لیے مجھے بلایا بادشاہی ناکہ تھانا چھتر میں حلسی روٹ کے پاس پروپرٹی کو لے کر محلہ پر چوپر سے حملہ کیا گیا جس سے محلہ گمی روپ سے گھائل ہو گئی آننفانن میں علاج کے لیے محلہ کو ہسپٹل بھیجا گیا جہاں پر محلہ علاج چل رہا ہے محلہ یہ ایک پاپ آڈنگ دیلنگ دی اس کا پیسہ لینا تا ہے تو بلایا گیا تھا تو وہ گئی ہوئی تھی ان کے اچانک کسی نے عملہ کر دیا بس ہم کو تو صرف ایک انسان کا نام معلوم ہے عربین ملاتور یہ محلہ ہمارے سنگیان میں آیا ہے اور ہم نے تھانا پر بھائری کو بولا ہے اسے تطکال دیکھیں وشے کا سنگیان لیتے ہوئے اس پر کاریوائی کی جائے گی جو بھی بردوس کے آدھار پر جو صحیح کاریوائی ہے وہ تطکال کی دیوریا میں جولادکاری جتیند پرطیپ سنگھ نے بھجوالی میں نرمانہ دین آدھونک آدھیاگنک تقنیق پرسار کیندر کا اوچک نرکشن کیا پرسار کیندر میں کئی گمبھیر تقنیقی کھامیاں ملی جس پر جولادکاری نے گہری ناراضگی بیاکت کی ہے زوران انہوں نے کہا کہ شاہ سکیئے دھن کا دو روپیوگ کرنے والوں کی جواب دے ہی تیہ کر کے سکت کاریوائی کی جائے گی تقنیق پرسار کے اندر دیوریا کا ہے جو نرکشن کیا گیا جس میں ایک کروڑ تاریس لات کی لاغت سے پریوجنا ہے بڑی پریوجناوں میں ہے اسی کرم میں اس کا نرکشن کیا گیا ہے لوگوں نے نرماند ویبھاگ کے انشاشی ہے بھنتا کے ساتھ میں اور جو بلڈنگ کی ڈیزائن اور جو ورک پوالٹی ہے کافی خراب ہے اور آشر کی بات ہے کہ بلڈنگ میں کئی جگہیں انڈولیشن ہے اور پارٹ میں بنایا گیا ہے دیواریں بھی سیدھی نہیں ہیں اس کو کس پرکار سے جو کاردائی سنسطہ کے اندرکشن کیا ہے کیسے ٹھکیدار نے کس تکنیکی گیان سے کیا اس کو اب بہتی پرشن چنے لگ رہے ہیں اس کرم میں ناکیول ٹھکیدار کی ورن جو ویبھاگ نے نرمان کروایا ہے جس سنسطہ کے دائت اٹھا اس کے ورود کارباہی کیلئے بھی ساشنسی نے انروت کیا جاتا ہے خبر پریاغ راست سے ہے جو ہمیتے دو آگست کول اوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے پرادیوں نے بزرگ دم پتی کو دھاردار ہتھیار سے مار کر گمبھی روپ سے گھائل کر دیا جس میں بزرگ پتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور پتنی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی جس کو علاج کے لیے اسفتال بھیجا گیا جہاں پر علاج کے دوران پتنی کی موت ہو گئی تھانا سراؤن شیطر میں فرسٹ آبلک سیکنڈ آگست کھی رات میں جڑاپور داندو گاؤں میں ایک دمپتی پیوار کیا گیا تھا چھوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کے ادیش سے اور اس میں جو پرش صدستے گھر کے ان کی مرتی ہو گئی تھی اور جو ان کی پتنی تھی وہ گھائل تھی جن کی کچھ دنوں بعد دورانے علاج ان کی مرتی ہو گئی تھی تاب جانکاری پہ تتکال پولیس ٹیم مہام موقع پہ پہ پہنچی اگیاد کی برود ابیوک پنچکت ہوا تھا اس گھٹنا کے ناورن میں کئی ٹیمیں گھٹی تھوئیں انہوں نے ویبھن آیامو پر اس پہ کام کیا اور اس میں پولیس ٹیم کو سفلتہ ملی ہے اور اس گھٹنا میں شامل ایک ابیوک گرفتار کیا گیا سنگم نگری پریاغراج کے سوراؤں تھانہ چھیتر کے جودہ پور داندو گاؤں میں بیتے دو اگست کو لوٹ پارٹ کی گھٹنا کو انزام دینے کے لیے پرادھیوں دوارہ بجرگ دمپتی کو دھار دھار ہتیار سے مار کر گھائل کر دیا گیا تھا جس میں پتی پتنی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے جس میں پتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی تتہ پتنی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی تھی جس کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا حالانکہ علاج کے دوران پتنی کی بھی موت ہو گئی تھی پولیس دوارہ ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے پوستاش میں ابھیوکت نے بتایا کہ پورے گروہ میں تین لوگ ہیں جن کے دو ان جو تاروپی ہیں ان کے بھی پولیس تلاس میں جھٹی ہوئی ہے حالانکہ ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے آلہ قتل کے ساتھ ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے پاؤن پٹیل پرائیم ٹی بی پیاغ راج دیوریا میں جلادیکاری جتیند پرتاپ سنگھ نے جی آئی سی میں ابھیو دائے کوچنگ یوجنا کے تحت یو پی ایسی سی سیویل سیوہ پرکشوہ کی تیاری کر رہے ودیارتیوں سے ملاقات کی انہوں نے ودیارتیوں کو سیویل سیوہ پرکشوہ میں سفلتا کے منتر بتائیں جلادیکاری نے ودیارتیوں کو پروچساہیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب سے پہلے خود میں یہ آتما وشواس لائیں کہ ان کا چہر اس پرکشم میں اوشی ہوگا ہر دوئی کو منگلی پوروہ کے شریڈال سنگھ میموریل اسکول میں بھائی بہن کے پویتر تیوہا رکشوہ بندھن کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا ودیارتیوں نے اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی بان کر ان سے اپنی رکشوہ کرنے کا پرد کروایا وہیں لڑکوں نے اپنی بہنوں کو اپہا سوروپ تیرنگ بھیٹ کر کے انہیں آنے والی تیرہ سے پندر اگست تک اپنے گھر کی چھت پر راش ریدواج پہرانے کی پرتیگیا دلوائی پریاغ راج کی گرین مین کہلانے والے پروفیسر این بی سنگھ اور الہباد ودیالے کے چھاتروں نے پوری پرمپرہ کے ساتھ راکھی کا تیوہار منایا انہوں نے پہلے برکشوہ کو راکھی بان دھی ان کو تلک چندن لگایا اور پھر آرتی کیج اس کے بعد پیڑ پودھوں کی رکشوہ کا سنگلپ لیا گیا رکشا بندھن کا پبید تیوہار منا رہا ہے جس میں بہنیں اپنے بھائیوں کی راکھی بانتی ہیں اور ان کے اچھے بھوش کی کامنا کرتے ہیں اور بھائی بھی بہنوں کی ان کی شرکشا کی سپت لیتے ہیں ہم آج ہیون آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کا ساتھ مباتے رہیں گے آج اس پبید تیوہار کے دن ہم کو جرورت ہے برکشوہ کو شرکشت اور سنرکشت کرنے کی آج اس رکشا بندھن کے دن برکشوں کو ہم رکشا سوٹر باندھ کر کے ان کی شرکشت اور سنرکشت کی سپت لیتے ہیں کہ برکش ہمارے لئے عوضشک ہیں برکش ہم کو پرانوائی دیتے ہیں پرانوائی جو کی آکسیجن ہے اس کے بینا سیسٹ رکشا بندھن کتے وہاں رہے تو سب ہی بہنیں اپنے بھائیوں کو رکشت باندھتی ہیں اور ان کے منگل جیون کی کامنا کرتی ہیں اسی پرکار ہم لوگوں نے آج یہاں پر پھولوں کی راکھی باندھی پیوڑوں کو اور ان کو سنرکشت کرنے کا سنکلپ لیا اور پریڈیت کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں جلے میں گاؤں میں برچ لگائیے اور ان کو آدھیک سے آدھیک سنرکشت کرنے کا سنکلپ لوگوں کو دلائیے اور سنکلپ لیجئے شاجاپور کے تھانا گڑیا رنگین چھیتر کے گاؤں کھمریا میں پتنی کے رشتے کو شرمسار کر دینے والا مامنا سامنے آیا ہے پتنی نے پتی کیا ہتیا کر دی اور شف کو گھر میں گڑھا کھوٹ کر دفنا دیا جب بدبو آئی تو گھر والوں کو اس بات کی جوانکاری ہوئی جس کی سوچنا پریجنوں نے پولس کو دی موقع پر پہنچے پولس نے شف کو قبضہ بھی لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا لکھنو میں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھیاکش اوم پرکاش راجفر نے بیہار میں نتیش کمار کی نئی سرکار سے جاتی جنگرنہ کی مانگ اٹھائی اور کہا کہ جی ٹیو آر جی ڈ اور کانگرس جاتی جنگرنہ میں بی جی پی کو بادھک بتاتے تھے اب انہ سبھی پارٹیوں کی سرکار ہے تو انہیں جاتی جنگرنہ کرانا چاہیے بیہار میں جاتی وار جنگرنہ چھے مہینے کے اندر کڑا کر کے یہ ثابت کریے کہ ہم پچھڑے دلی تلپ سنکھے کو حصہ دینا چاہتے ہیں ان کی بھاگی داری دینا چاہتے ہیں جاتی وار جنگرنہ کڑا کر جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری دینا چاہتے ہیں چوکہ میں نے ٹی وی اے پر اکبار میں سوشل میڈیا کے مادن سے میں نے پڑھا کہ مکہ ممتری تکال میں بھی مانے نیتیش کمار جی بار بار جاتی وار جنگرنہ کرانے کا اعلان کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے کہ بھاچپا بادھک بنتی تھی اب تو بھاچپا بادھک نہیں ہے اب تو آپ کے سہیوگی راشتی جنتہ دل کانگریس اور لیپٹ یہ لوگ بھی چاہتے تھے کہ بیہار میں جاتی وار جنگرنہ ہو اور سوہیل دیو بھارتی سمات پارٹی چاہتی ہے کہ پوری دیش میں جاتی وار جنگرنہ ہو علیگرد کے ڈی ایم اندر بکرم کی دریادلی سامنے آئی ہے جہاں ڈی ایم نے ایک دیویانگ کو اپنی گاڑی سے سی ایم او کاریالے بھیجا نرزل مہیش اسنگ نام کا یوگ دیویانگ ہے اور اس کو آخو سے بھی نہیں دکھائی دیتا ہے جس کے لیے دیویانگ پرمال پتر بنوانے کے لیے وہ پشلے دو سال سے پریشان تھا کئی بار سی ایم او آفیس بھی اپنی فریاد لے کر گیا لیکن کسی ادھکاری نے اس کی بات نہیں مانی اور جب یہ دیویانگ ڈی ایم کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو ڈی ایم نے تورنت سی ایم او کاریالے بھیجا اور پرمال پتر بنوانے اور ان کی سمسہ یہ تھی کہ جب وہ بسوں میں ٹرول کرتے تھے تو ان کو چھوٹ نہیں ملتی تھی اس کا کارانگ روڑویج کی کنڈکٹر سے ان سے مانگ کرتے تھے کہ آپ کا جو دیویانگ پرمال پتر ہے وہ آن لائن نہیں ہے اور وہ ہاتھ کا بنا ہوا تھا تو وہ ان کی ایک کٹھنائی تھی چونکہ وہ دور سے آئے تھے کھائر سے تو اس لئے ان کو میں نے سی اموں کے پاس اپنے گاڑی سے بھیجا تھا کہ آج ہی ان کو یہ جاری کرا دیجئے تاکہ ان کو آنے والے سمسہ میں کٹھنائی نہ ہو تو ابھی مجھے سی اموں نے وارسک کیا ہے جس کنشار اس کا جو پرمال پتر تھا دیویانگ پرمال پتر وہ آن لائن جاری ہو گیا ہے اور ان کو ایک سمارٹ کارٹ دے دیا گیا ہے تاکہ ان کو آنے والے سمسہ میں کسی پرکار کی کوئی کٹھنائی نہیں ہوگی آزادی کے امرت مہتصف کے انترگت بھاچپا نیتا عبدیش دکشت کے نیترتو میں چنور میں وشال ترنگا یاترہ نکالی گئی آپ کو بتا دے کہ شاسن کے نردیش پر آزادی کے امرت مہتصف کے انترگت شاہ جاپور میں ویبہن کارکرم آئیوجد کیے جوا رہے ہیں اس اکرم میں چھاونی پریشت کے پورو اپادی اکش اور بھاچپا نیتا عبدیش دکشت کے نیترتو میں چنور میں ہی وشوال ترنگا یاترہ نکالی گئے یاترہ کا شبارم چھیتر کے آر ایل ڈی اسکول سے کیا گیا جو امرت محصف کے اندر کا تمام کارکرم پورے دیس میں منائے جا رہے ہیں اسی کے تحت جو کی ایک کارکرم نردھاریت تھا کہ گیارہ آگست سے لے کے پندرہ آگست تک ایک پردھ روپ سے بچوں کے مادیم سے ناغرکوں کے مادیم سے یوباؤں کے مادیم سے ترنگا یاترہ جگہ جگہ نکالی جائیں گی اسی کارکرم کے تحت آج گرام چنور جو پہلے گرام سوا تھی اب نگر نگم کا بھاگ بن گیا ہے یہاں آر ایل ڈی پبلک اسکول کے بچوں دوارہ اور چنور کے سمس ناغرکوں دوارہ ایک برد ریلی کا آیوجن کیا گیا ہے اور اس مادیم سے بچوں کو اور سبی کو یہ سندیش دیا گیا کہ آجادی کا مہت دیش کے لیے کتنا مہت پونڈ ہے خبر یوپی کے جنپد چندولی سے ہے جہاں جنپد میں آزادی کا امرت مہت سب اور ہر گھر ترنگا مہا ابھیان کے افسر پر جولہ ادھکاری سنجیف سنگھ نے مہیندر ٹیکنیکل انٹر کالج میں دیپ پرجولیت کر شبھارم کیا وہیں اس کارکرم میں کالج کے بچوں نے دیش بھکتی گیتوں سے کارکرم کی شعبہ بڑھائی جنپد چندولی میں آج جبکی مانی مخندری کے دیشہ نردیش میں آجادی کا امرت مہت ساو کے انترگت گیارہ سے لے کے سترہ اگس تک ستنتہ سبتائے کا اوجن کا شروعات ہو رہا ہے ساتھی ساتھ تیرہ سے لے کے پندرہ تک ہر گھر جنڈا کارکرم آجود کیا جائے گا اس میں آج مہیندر ٹیکنیکل کالج میں ہم بچوں کے بیچ میں یہ کارکرم آجود کیا گیا ہے ساتھی ساتھ جو ہمارے جنپد میں جتنے بھی سرنٹا سینانی ہے بیٹ سینانی ہے ان کو یاد کیا جا رہا ہے جو ہمارے سہید اسمارک اسطل ہے ان سبی پر بیبین کارکرم آجود کیا جا رہے ہیں بیبین بدیالیوں میں پرتیوکتہ آجود کیا رہا ہے جس میں کی لیکھن بادن گائن اور اس کے تریک جو ہے بھاشن پرتیوکتہ اس طرح کے کارکرم آجود کیا جا رہے ہیں تاکہ ہمارا ہر گھر ترنگا کا جو ابھیان ہے وہ سفل رہے خبر فرکھباد سے ہے جہاں پانچال گھاٹ روڈ ستھ ڈی ایس بی جی پبلک سکول میں آزادی کے امرت مہتصف کے تحت ہوئے کارکرم میمو کے اتیتی کے روپ میں پہنچے بھوج پور کے ودھائیق ناگیندر سنگھ راتھوں نے دھوجہ روہن کر کارکرم کی شروعات کی اور اس دوران اتکرشت پردرشن کرنے والے بچوں کو سورٹیفیکیٹ اور میڈل دے کر سممانت کیا گیا خبر ہردوئی سے ہے جہاں ہردوئی میں ہندو پریوار پر پتھراؤ فائرنگ اور حملہ کرنے کے معاملے میں پولس نے بڑا ایکشن دیا ہے جنپت کے پالی کزوے میں بائیک ٹکرانے کو لے کر بدھوار کی دیر رات ہوئے بابال میں پورو نگر پنچائت ادھیکش کے ساتھ سپا نیتا سویت چار نامجد اور بیس اگیات کے خلاف گھر میں گھس کر بابال اور فائرنگ کرنے کے آروپ میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے باوال کی خبر ملتے ہی پولس ادھیکشک سمیت آلہ ادھیکاری پالی کزوے میں جٹے رہے ستھی کو دیکھتے ہوئے کئی تھانوں کے پولس فورس کو تینات کر دیا گیا اب تک پولس نے پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے خبر گونڈا سے ہے آزادی کے امرت مہتصف کے اوپ لکشو میں جنپت گونڈا کے پہاڑا پور منڈل میں بھاچپا یوبا موچہ کے منڈل ادھیاکش بیبھا شروع واسطف کیا گوائی میں بھاوی ترنگا یاترہ نکالی گئی موکہ اتتی جولا کار سمیتی صدہ سیا اننو بابا سہیت کافی سنکھیا میں انیہ پتادکاری ایوام کاریکرتا شامل رہے اس یاترہ میں بھارت ماتا کی جوئے ویشو ویجائی ترنگا پیارا وندی ماترم جسے اوجپورن نارو سے سمپورن واتاورن گنجائے مان ہوا آزادی کے امرت محصف کو لے کر جولے میں اتصاہہ کا محول دیکھنے کو ملا وہیز دوران بلوک کرمچواریوں نے ترنگا یاترہ نکال کر لوگوں میں راشٹر پریم کی بھاونا کو جاگرت کیا خبر عرائیہ سے ہے جہاں عرائیہ پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں مقبر کی سوچنہ پر چار بائیک چوروں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جو پولس کے لیے کسی چنواتی سے کم نہیں تھا جنپد میں کافی سمیں سے موٹر سائیکل چوری کے گھٹنائے لگتار سامنے آ رہی تھی جسور انکش لگانے کے لیے جنپدیا پولس دوارہ کافی پریاس کیے جوا رہے تھے چوروں کے گرہوں کے چوار سدستوں سے چوری کی موٹر سائیکل سہت کیش بھی برامت کیا گیا ہے اور چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے سریمان کری سبچھک مہدیہ کے دشان برشان کے دھرپکہ بیان کے تحت پور میں تھانا جیت مل میں ایک مقدمہ بائیک کا بنجیگت گیا تھا جس میں ہم لوگ سی سی ٹی وی آر کامروں کے مادہم سے موجین کی تلاس کی جا رہی تھی دنان کا آرٹ کو اس میں پچان کی گئے اس لئے کہ ایک وڑکی دورہ بائیک چوری گئے تھی جس کو خوٹیز میں بھی آیا تھا اس کی نشاد یہی ہے جو بائیک خریدتے تھے پرائیم مستر پردیش میں فیلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتا رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار